اسلام علیکم کل ہم نے آپ کو صفت اور موصوب کی بارے میں بتایا تھا آج آپ ان جملوں میں سے اس میں صفت اور موصوب کو الگ کر کے لکھیں کولم بنا کر سعیے اب میں جملہ پڑھ گئی ہوں اسامہ کے پاس ایک بڑی پینسل ہے اب آپ نے اس میں صفت نیچے لکھنا ہے کہ یہ صفت ہے اور یہ موصوب ہے میرا نوکر بہت ایماندار ہے مریم نے سارا کو ایک صورت انگوٹھی دی نمبر چار پہ آیا تایا جان بہت محبت کرنے والے انسان ہیں نمبر پانچ ہے یہ چٹائی بہت خردری ہے نمبر چھے ابو نے احمد سے پانی مانگا نمبر ساتھ آج ہمارے گھر بہت سارے مہمان آئے نمبر آج وہ بہت اونچا پہار ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جو صفت ہے اس کے نیچے لکھیں گے اور جو موصوب ہے اس کے نیچے بھی آپ نے لکھنا ہے بلیک پوائنٹر سے بہت سفائی سے کام کریں گے اللہ حافظ